شہواز شریف اور ان کے دونوں صحیفزادے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اس حساجات کیسز میں نامزد ہیں شہواز شریف نے مری ایفٹاواد لاہور میں اپنی جائدادیں اپنی بیگمات نصرت شہواز اور تہمینہ درانی کے نام کی ہوئی ہیں حمزہ شہواز سلیمان شہواز جو شہواز شریف کے صحیفزادگان ہیں انہوں نے بھی چنیوٹ لاہور میں کئی جگہوں پر جائدادیں حاصل کر رکھی ہیں یہ باقاعدہ جائدادو کے مالک ہیں شہواز شریف کی جو جائدادیں منجمند کی گئی ہیں ان میں ہریپور جہور ٹاؤن چنیوٹ ڈیفنس فیسز میں پلارٹس موجود ہیں اور مادل ٹاؤن کے رہشی گھر بھی شامل ہیں جن جائدادو کی نشاندہ کی گئی ان کی مالیت کروڑوں نے ہی ارب روپے بنتی ہے نیب کا دعویٰ ہے کہ شہواز شریف کے زیر انتظام کمپنیز منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے والی جالی کمپنیوں کی ایک سلطنت ہے اور تحقیقات کے دوران نیب نے شہواز شریف کے جالی لینڈین اور منی لانڈرنگ کے مقصد سے چھے کمپنیاں پکڑی ہیں جو اہل خانہ کو رقم منتقل کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور ان کمپنیز میں سے ایک ٹریڈنگ میں چھے سات بلین روپے کا لینڈین ہوا ہے اور نیب نے پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے جو شہواز شریف کے آفس کے لڑکے تھے اس میں ان کا ڈپٹری کوارڈینیٹر بھی شامل ہے جن کا شہواز شریف منی لانڈرنگ کو ٹالا سے برائے راست ان کمپنیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پانچ افراد تمام رقم گنتی کر کے کیمپ ہاؤس شہواز شریف رہشگاہ میں منتقل کرتے تھے اور یہ رقم بوریوں میں منتقل کیا کرتے تھے کتنا بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ ہوا اور وہیں سے مارڈل ٹاؤن میں رہائشگاہ شہواز شریف کے اوپر اس رقم کو منتقل کر دیا جاتا تھا اور یہ شہواز شریف کی پرسنل لینڈ کروزر میں یہ رقم منتقل ہوتی اور ڈیوٹی آرڈر سے انہیں بیرونے ملک منتقل کیا جاتا تھا اور پھر ٹی ٹی کے ذریعے واپس ملک لائے جاتا تھا ایسے اس رقم کو قانونی کورج دی جاتی تھی نیب کے مطابق شہواز شریف نے یہ رقم اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال کی کون سے اخراجات اپنی بیگمات کی جائدادیں خریدنے میں استعمال کی جیسا کہ ان کے نوکر نے اسے قبول بھی کر لیا ہے جس کو نیب نے ضبط کر دیا ہے حمزہ شہواز اور شہواز شریف کی بیگمات نے بھی اس رقم کو جائدادیں بنانے میں استعمال کیا ہے اور اس وقت اپنے بھائی کی بیماری کا ڈنورہ پیٹنے والے جو کل پاکستان میں بہت زیادہ بیمار تھے بیرون ملک چلے گئے وہاں کی ہوا لگنے سے ان کو صحت مل گئی ہے اس وقت ان کی نہ بیماری کا ذکر ہے نہ ان کا ڈاکٹر بول رہا ہے ڈاکٹر ادنان بھی خاموش ہے ترجمان بھی خاموش ہے اس پر کوئی ذکر نہیں کوئی تفسرہ نہیں جبکہ پچھلے دنوں میں صرف ان کی بیماری کا ہی ذکر میڈیا پہ جل رہا تھا آپ شریف خاندان کی صرف جائدادوں کو دیکھیں اسی سے حساب لگا لیں کہ انہوں نے اس ملک کو کتنا اور کتنی بے دردی سے لوٹا ہے کوئی بھی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی جائداد کسی نہ کسی صورت میں موجود نہ ہو اور جاتی عمرہ جس محل میں یہ رہتے ہیں وہ کتے کنال میں ہے انتیس ہزار کنال کے اندر ایک محل ہے جس میں یہ پورا خاندان رہتا تھا یہ خاندان کی خدمت تھی یہ وہ ووٹ کی عزت تھی جس کا ڈنورہ پچھلے عرصے میں پیٹا جا رہا ہے انہوں نے غریب کو پالا نہیں ہے بلکہ غریب کو لوٹا ہے اور خاندان کو پالا ہے ان کو کبھی کسی بزنس میں نقصان بینی ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ملک خسارے میں جاتا رہا ملک مکروز ہوتا رہا عربوں ڈالر کا مکروز ہوتا رہا مگر ان کو کبھی کسی بزنس میں نقصان نہیں ہوا اور پھر مارڈل ٹاؤن کا سانیہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے دور کے اندر ان غریبوں ان دیندار شریف و نفس لوگوں کو کتنی بے دردی سے انہوں نے مارا قتل کیا عورتوں کو مارا بچوں کو مارا عوام کا درد ہوتا تو عوام کو عربوں ڈالر کا مکروز نہ کرتے انہیں عوام کا کوئی درد نہیں ہے انہیں اپنی سیاست عزیز ہے لیکن اب کی بار ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ آخری بار ہے اور عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میری بائیس سالہ جدو جہد ہے کہ ملٹیرو تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم نے میری قوم کو لوٹا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم نے میری عظیم قوم کو لوٹا ہے میں تمہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا ان کی طاقت کا خمار تو ادھر گیا ہے اب ان کو دوبارہ محلت کسی صورت میں نہیں ملے گی اور جب میری صاحب بیمار ہوئے تو ہر روز یہی شور تھا کہ پلیٹ لیٹس کم ہو گئے ہیں اب کوئی خبر نہیں ہے تمام ڈاکٹر غیب ہو گئے ہیں اور پھر ان کی انڈیا کے ساتھ یاری دیکھیں مودی کے ساتھ دوستی دیکھیں کبھی اس کو اپنے پاس بلا لیا کبھی خود اس کے پاس چلے گئے کبھی اسے دلدار بنا دیا کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی خبریں پوری دنیا جانتی ہے یہ ملک کو لوٹنے والے آج اپنے اس منطقی انجام کو پوچے ہیں اور موجودہ وزیراعظم نے اپنے وعدے کے مطابق لوٹی ہوئی دولت کو بھی واپس لانے کا اہد پورا کر دیا اور ملک کی ترقی کو دن با دن اوپر لے جانے کے لیے جو جد جہد کی جا رہی ہے وہ بھی قابل تخصیم ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے اللہ ہی کا نام رہے گا ملک لوٹنے والے فیرونیت اور کارونیت کے نشے میں مست جتنا بھی اس ملک کو لوٹیں جتنے بھی اس قوم کو لوٹیں آخر وہ نشان عبرت بنیں گے نام رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا اور ملک کو دیشت گردو سے پاک کرنے کے لیے اور ملک کے اندر سے کرپٹ ٹولے کے چہروں کو بے نکاب کرنے میں جو ہمارے ادارے تعاون کر رہے ہیں بلخصوص میڈیا ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ میڈیا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں جو بھی حکومت صحیح کام کر رہی ہے اس کا ساتھ دینا اور کرپٹ ٹولے کے چہروں کو بے نکاب کرنا یہ ہمارے میڈیا نے رول ادا کیا ہے میں مبشر لکمان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جاتی عمرہ کے محل میں رہنے والوں کی کرپشن اور ان کی عیاشی کو بے نکاب کیا ہے ایسے صحافی جو نڈر ہوتے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سچی بات کر کے ملک کے ساتھ اور ملکی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ایسی صحافت ہو لفافے والی سیاست صحافت نہ ہو تو یقیناً پاکستان ترقی کی طرف جائے گا ہم ہر اس ادارے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ ہے جب حکومت کرپٹ ہو جائے حکمران عیاش ہو جائیں تو یہی صحافی ان کی کرپشن کو بے نکاب کریں گے ان کی لوٹ مار کو بے نکاب کریں گے تو ان کا بھی نام نظر نہیں آئے گا وہ بھی نشان عبرت بنیں